نمسکر ساتھیوں کیسے آپ سب تو فائنلی ہاں پر جو اندور کے لئے ریکوارمنٹ کی جو بھائی ہمارے ماغ رہے تھے کہ بہت سے بھائی ہمارے بول رہے تھے کہ پیتھمپور میں یا اندور میں گوالیر میں تو یہاں پر بیکنسی کی جانکاری بتائیے تو بیکنسی ہاں پر فائنلی بہت ساری چل رہی ہیں اب جانکاری ہاں پر آ چکے ہیں میرے پاس تو یہاں پر آپ کو بھی جانکاری دے دے رہا ہوں دیکھیں یہ جو بھرتی ہو رہی نیسلک بھرتی ہے کیونکہ بہت سے بھائی ہمارے فس بھی جا رہے ہیں اس سمیں کیونکہ جوب کی ضرورت ہے جلدی باجر چکر میں ادھا ادھا پیسے بھی دے دے رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے یہ جو بھرتی ہے پہلے بتا دیا ہے کہ نیسلک بھرتی ہے ایک روپے آپ کو چارجے سے یہاں پر دینا نہیں پڑے گا اگر آپ دیتے ہو تو اس کے جمہدار آپ خسام ہوگی تو آپ کو یہ سب پہلے ہی بتا دیا گیا ہے اگر بات کے سیلڈی تو دس سے پندہ ہزار یہاں پر بات کیونکہ فیسر اور ایکسپینس کا تھوڑا رول سے اس لئے سیلڈی کا تھوڑا آپ کو یہ لگ رہا ہوگا اپیشل نوٹیفیشن کے مادر سے جانکہری کنفرم ہو جائے گی اور تین مہینے کے بعد جو بیتا ہے اگر مالا پیجے دس جار لگتے ہو تو آپ کا پندہ ہزار ہو جائے گا اگر پندہ ہزار لگتے ہو تو آپ کو لگ بھگو پانچ جار کے انکریمنٹ دیکھنے کو مل جائے گا انپڑ بھی یہاں پر جاؤ سکتے ہیں بارمی پاس تک کے لئے تورنٹ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو بات کے رہے گا اپلائی کیسے کرنا ہے تو آنگے چل کے آپ ایسر نوٹیفیشن کے مادر سے وہ بھی جانکہری پتہ چل جائے گی تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں آپ ایسر نوٹیفیشن اور وہاں پر جو بھی چیزیں بتاتے ہیں آپ کو اب دیکھیں جو کام کا جو پوشٹ ہے ہاں پر پہلے بتایا ہے کہ پیکنگ ورک رہ سکتا ہے ہلپر اور مسینہ آپریٹر کی جو پوشٹ نکالی گئے ہے تین پوشٹ کے لئے بمپر ویکنس ہے اسطحان نیپنیا ہندور کے لئے اسطحان ہے یہ جو آپ لوکیشن کی بات ہے پر کی جاری کر بات کے رہے گا پر یوگتہ کی تو آپ اس پر سب سے دیکھ رہے ہوگے کہ انپڑ سے لے کے بارمی پاس تک سمپر کے ہاں پر کر سکتے ہیں ویتن بھی بتا دے کہ دس جار سے لے کے پندرہ جار تک یوگتہ انووک کے ادھر پر تو اگر آپ لوگ کو ایکسپیئنس بھی ہے بہت سارے بھائی ہمارے ہوگے جو ایکسپیئنس کرنی رہیز تو ہوں گے وہ تو ایکسپیئنس کے لئے آپ پر جو ہے تو الگ سے پراتمیتہ دی جائے گی آپ کو پرفر کیا جائے گا اور آپ کی جو پیمنٹیں وہ بھی بڑھا کے دی جائے گی اب بات کہتے ہیں نمبر سیکنڈ کی تو کار کانوو ہونے کے بعد ماں لیجئے آپ کو ایکسپیئنس ہے آپ جا رہے ہوگی اس کمپنی میں جو کام ہوتا ہے اس سیکٹر سے آپ نے کام کیا ہوا ہے یا اس لیٹیڈ آپ نے کام کیا ہوا ہے یا ایکسپیئنس سرٹیپکیٹ کر رکھا ہے ایکسپیئنس سرٹیپکیٹ آپ کے پاس ہے وہ تو آپ کو پدونت ہونے کے جو دیکھیں سب سے پہلے تھے یہاں پر آپ کو جو ایکسپیئنس ہے وہ تو اپلائی یہاں پر پندرہ جار سے اوپر ہی آپ کو پیمنٹ ہو جائے گا انٹرویو کے عذاب یہاں پر بتائے گیا اب بات کے جو فریسر کی روپیں بھرتی ہوں گے ان کو یہاں پر بتائے گی جو کار کانووہ جو اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ کو پدونت ہی ہو جائے گا اور ٹرانسپر کے جائے گا تین مہینے کے پور ہونے پر جس کے پرچال آپ کو جو سیلڈی مل جائے گا اس پندرہ ہزار ویتن دے دی جائے گا عمرے دیکھیں کیا ہے کم سے کم انیس ورس سے اوپر ہو انیس ورس سے نیچے گارج ہے تو آپ اس کے جو بیکنسے اس کے لئے اجیبار نہیں ہیں دیکھیں کیا کیا لے کے جانا ہے تو ایس سیمپل سا ہے ادھرکارڈ بینک کا پاس بک دو فوٹو لانا ہے یعنی وار ہے بڑھتے ایک دب نسلک ہے کسی کو کسی پر کر کر چارج نہ دے وینت ہے کون نمبر دھرم سنگھ پرمانہ پر کونٹیک نمبر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ بات کر سکتے ہو ان سے جو بھی ہے ڈیٹیئرز آپ کو پتا چل جائے گا دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر آپ کو یہاں پر سو کر رہا ہوگا تو یہ تھا پورے ڈیٹیئرز میں نے آپ کو ایک ایک جان کا یہاں پر بتا دے گئے مانکے اگر پیسے وغیرہ مانگا جاتے تو آپ اس سے اوپر رہو پیسے وغیرہ ایک روپے آپ کو کسی بھی کمپنی جوائنگ ہو رہے کے لئے نہیں دینا ہے چلی آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں